تو ہلو دوستان سواگت ہے اوفیسیل اسکائیڈ میکنگ میں تو آج ہم ایک بھائی کے کمنٹ تھا کی کمانی میں کیوڑا لگنے سے کیسے بچا ہے جو کاتھی ہوتی جو پتک منانے کے پہلے تو یہ دیکھیں کانپ ہے جو کی دو سال پرانی کانپ ہے ماری بلکل فرمے پر کٹ کٹیس انچ کی پوری کانپ ہے یہ دیکھیں لندھ اس کی کٹیس انچ کی کانپ ہے پوری ہے اور یہ تھڑا ہے چوبیس انچ کا کیونکہ ہم تک ساڑھتیس انچ کا بنا لیتے ہیں تو یہ دیکھیں تو آپ کو سب سے بہت میں بتانے والا ہوں تو اس سال میری جب یہ میری کانپ آئی تھی تو میں نے اس کو سیکھ کے دیکھیں پوری کانپوں کو سیکھ سیکھ کے رکھ لیا تھا کم اپنے فرمے کے حساب سے کٹ کے اگدم بہت ہی بھاری بھاری کانپیں آئیں جس سے آپ کے پتک بہت ٹائٹ ٹوڑے گی دیکھئے سب ٹائٹ کانپ پہ آئیں تو میں پہلے آپ کو بتا دوں تو جیسے آپ کو کانپ لینی ہے مارکر سے اچھی والی مارکر سے کانپ پہ آئیں گے جو کہ آپ روکسلی مجھے تین ہزار روپے کی ملی ہیں اور دیکھیں آپ کو اس میں ہمیں تھڑے میں پرچھے لگ کے بھی آئی تھی یہ دیکھئے تو تھڑے میں جو پرچھے لگ کے آئی تھی وہ آپ کو میں دکھاتا ہوں تب یہ ہے وہ وہیں سے آئی تھی دکھاتا ہوں دیکھئے تھڑڈہ الگ ہے یہ تھڑڈہ بھی ایک سار پرانا ہونے والا ایک سار پرانا ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو پہلے تو آپ کو بتا دوں کہ دیکھئے یہ تھڑڈہ اور یہ ابھی دیکھئے کمانی پوری چھیل کے تیار ہو چکی ہے اور ایک بار میں نے اس کو سیکھ اور دیا چھلنے کے ایک بار اور سیکھنا چاہیے کمانی اس کو میں نے دھوپ میں ڈال دیا ہے دیکھئے کم سرم بیس چوبیس کمانی میں نے چھیل لی ہے پوری بائلنس لنس اب بنا لیا اس کا ہم نے یہ دیکھئے ہیں پوری بائلنس بن گئے ہے کمان کا دیکھئے دس اندار سب چھلی کاپیں ہیں جس کو سیکھ کے دھوپ میں ڈال دیا ہے پھر اس کو ان لوگ پتنگ میں چڑھائیں گے تو میں آپ کو بورا شٹب با شٹب بتانے والا ہوں سب سے پہلے آپ کو مارکٹ سے کابل آنے کے بعد اس کو سیکھ کے سال دو سال کے لیے پرانی کرنی ہے کاپیں پھر اس کے بعد آپ کو آپ کو جب یوچ کرنی ہیں سال دیڑ سال بعد تو ان کو نکھال لینا ہے ہمیں اس آپ کو سیکھ کے ہی کاپ پر رکھنی ہے کیونکہ آپ میں بین سکی کاپوں میں کیڑا لگ جاتا ہے ایسے آپ کی کاپ آپ کو جو بیٹ بیٹ میں دھوپ دکھانے رکھنا ہے سکی دیکھئے میں نے اس کو دھوپ میں رکھ دیا ہے اس پرکار سے بہت تیجھ کی دھوپ ہے اور کھڑے کو بھی دھوپ دکھاتے رہنا ہے اور کمانی کو سیلر میں نے رکھنا ہے اور جتنی کاپ کو آپ کو یوچ کرنا ہے اتنی کاپ کو آپ کو ایک کرانے نکھال لینا ہے یہ دیکھیں میں نے کوئی سو سو کھاپے تک کنارے کرنی ہے اس کے بعد جو چھیلر نکھلتی ہے یہ اس سے کہتے ہیں لوگ ویسٹیٹ چھیلر نکھلی ہے اس کو کھاپے اور چھلتے ہیں تو یہ چیز نکھلتی ہے تو اسی چیز سے ہم لوگ کو کھاپ کو جیسے اس مٹھے سامنے دو سو کھاپے نکھالی تو اس کو اس چھیلن سے ایک بار اس سے سیکھنا ہے دوبارہ سے پتنگ بنانے سے پہلے پھر جب آپ کمان چھیلنے پھر اس کے جو وہ چھیلن نکلے پھر ایک بار چھلی کھاپ کو بھی آپ کو ایک بار سیکھنا ہے پھر اس کے بعد آپ پتنگ بچڑائیں گے تو پتنگ آپ کو بہت ہے یہ اچھے اڑے گی یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں جو کیڑے لگی ایک دو نکھل بھی آتی ہیں تو اس کو ملک نکھال کے فیک دیتے ہیں کیونکہ نہیں لگاتے ہیں تو آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ اچھا نہیں کیڑا ایک آت کیڑا سامنے لگ جاتا ہے یہ دیکھیں اس سے آپ کو دیکھیں یہ ہے تو ویڈیو اجراز بھی اچھا لگا ہو تو لائک جرور کرنا ہمارے چینل کو سسکرائب کریے تو آپ کو سمجھ آ گیا ہوں ایک بار میں اور بتا جیتا ہوں نئی کام پر بار سیکھ کے آپ کو پرانی کرنا ہے پھر اس کے بعد پتنگ میں لگانا ہے ٹھیک ہے ایسے کھڑے کو بھی کرنا ہے پرانا پھر آپ کو لگانا ہے اور کھڑے کو ہمیشہ آج میں نہیں سیکھنا ہم لوگ کو مہم برکی سے سیکھنا ہے گنڈے ڈالنے کے لئے باستو ویڈیو اچھا لگے تو لائک جرور کرنا ہمارے چینل کو تو دیکھیں کتنا اچھا مٹھا ہمارا لگ رہا ہے اس لئے بائی بائی ٹائٹا اگر ویڈیو اچھا لگ رہا ہے تو لائک جرور کرتے رہی ہیں ہمارے چینل کو درست ڈوی ڈیو ڈیو موسیقی